میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں کہ یہ اشرافیہ اس کا نظام یہ ٹھیک داری آپ پر ابھی مجھے پروڈیسر صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی فیصل جاویز صاحب تین عرب کا ٹھیکہ لے گئے وہ آپ کے سٹیج سیکٹری ہوتے تھے بلہ یہ باتیں آپ کے حوالے سے ہو رہی ہیں ادھر تو خیر ماشاءاللہ فرقی کوئی نہیں پڑتا ہوتی بھی رہتی ہیں آپ کے حوالے سے تو زیادہ چمبہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کا آپ کے بارے میں بڑی وہ بھی ہیں تو یہ تو نہیں یہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو زرائے پیدوار پہ قابض لوگ ہیں یہ قبضہ چھڑوانا پڑے گا کیا لگتا آپ کو دیکھیں قائد صاحب میرے سے اگر آپ میں اپنی ذاتی مشورہ بھی اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان بھی یہی سوچتا ہے کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں ہی اسی وجہ سے کہ وہ یہ اس طرح سوچتے ہیں کروس تو بورڈ ہر بندے کا اعتصاب ہونا چاہیے کسی کو نہ بخشے آپ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے غریب کی حالات بہتر ہوں تو آپ جب تک اپنی ایک پراپر میڈل کلاس نہیں ڈیویلپ کریں گے پاکستان میں کبھی ترقی نہیں آسکتی یہ جو اشرافیہ ہیں نا انہوں نے جو لوٹ مار کا بازار کھڑا کیا ہوئے نا اس کی ہم مخالف کھڑے ہوئے ہیں وجہ یہ ہے آپ اور میں یا بھٹی صاحب جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہم کون ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں چھوڑے چھوڑے گاؤں کے رہنے والے لوگ ہم لوگوں نے پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو قابل بنایا اور آ جا کے کھڑے ہو کے ہم بات کرنے کے قابل ہوئے تو کیا پاکستان کا جتنے بات شندے ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو یہ ساری سہولتیں دیے جائیں ان کو صحت کی سہولت دیں ان کو پڑھائی کی ضرورت دیں پھر دیکھیں وہ مقابلہ کس طرح آکے کرتے ہیں لیکن یہ کام کبھی بھی اس لیے نہیں چاہیں گے کہ میں یہ ابھی تک یاد ہے کہ دو سال پہلے کی بات ہے مجھے کچھ لوگ بزنسمن ملے اور انہوں نے آپ بڑے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاک شاہبہ خان صاحب نے کیا کرو کہ ذرا توڑی میربانی ٹیکس ہاں دی گال نہ کیتا کرے تو اسی بھی پھر نال آکے کھڑے ہو آنگے پھر کیوں نہ خان ٹیکس کی بات کرے کیوں نہ ہر چیز کی بات کرے جہاں تک پری باغن کا تعلق ہے عمران خان صاحب نے میں نے ہر بندے نے ہم نے اس کے خلاف بات کی ہم نے کہا بلکل پری باغن نہیں ہونا چاہیے ایک بندہ جس کو آپ نے چور ثابت کر دی ہے آپ اس سے پیسے لے کے اس کو کھلی چھٹی دے دی آپ نے اور وہ آج آپ نے اسلام آباد کا قصہ پڑھا ہوگا غریب کابال پولیس نے مار ڈالا صرف اس لیے کہ اس نے گاڑی نہیں روکی یعنی مطلب آپ ذرن تو دیکھیں نا کہ ایک انسان کا بچہ مارا گیا آج اس وجہ سے کہ اس نے گاڑی نہیں روکی رہسانی صاحب جو ہیں وہ سارے بلوچستان کو لوٹ کے کھا گئے اس وجہ سے ہم نے اتنا آزمہ نہیں ہے ان کا اوپر نیچے کچھ ہوگا ضرور مسئلہ یہ ہے کہ جن جنوں نے ان کے ساتھ ملکے آپ یقین جانے میرا دل دکھتا ہے بلوچستان کے لیے وجہ یہ ہے کہ میرا تو ننیال بھی ادھر تھا امپورٹن چیز ہے کہ اس وقت اگر ہم انڈیکیٹرز دیکھنا سوشل انڈیکیٹرز سب سے زیادہ مائے سب سے زیادہ مائے زچگی میں فوت کہاں ہوتی ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ بچے داکٹ صاحبہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم ہم نے تو اسلام آباد نے تو جو کیا پنجاب کے ساتھ بھی کیا یا اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا میں یہ لیکن وہاں پہ جو ان کی اپنے وڈیرے تھے جو ان کی اپنے رئیس تھے جو جو خود ڈیموکریسی میں اوپر بھی آتے رہتے ہیں یہ ان کو بھی وہ بھی تو رسپانسیبل ہے نا یہ وہی تو لوگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قائد صاحب جو میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ بات چاہے کوٹ میں ہو یا کوٹ سے باہر ہو مقصد یہ کہ پاکستان کا ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میربانی کر کے رسانی سے بندوں کو ٹانگ دینا چاہیے